بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین اور سامین بڑھتے ہیں ایک وائس میسج کی جانب دیکھتے ہیں کہ یہ کون صاحب ہے کہاں سے کہاں باقصان ملکہ ٹھیک ہوں جی میری جان تو میں یوٹیوب پر آپ کا جو ہے نسکرائیبر ہوں تو میں بکرے لے کے آیا ہوں تو چار چار پانچ پاہمان کی جو ہے نائج ہے تو کیا وہ اس سٹیج میں میں خسی کروا سکتا ہوں نہیں ابھی نہ کروائیں کیونکہ پھر ان کو پشاب رکنے والا پرابلم آ جائے گا یہ دیکھنے میں آیا جو چھوٹی عمر کے خسک رہا دیتے ہیں ان کو ان کا پشاب رک جاتا ہے تو پھر لاسکس کے ٹیکے لگانے پڑتے ہیں اور بڑا پرابلم فیس کرنا پڑتا ہے تو ابھی نہ کرائیں میری جان ابھی دو چار مہینے اور انتظار کریں درہ ٹھیک ہو جائیں اور اس کے بعد انشاءاللہ خیسی کرا دیں آپ وہ جو لوکل آپ کا ہے نا ویٹ والے ان سے بھی مشورہ کر لینا اللہ فضل کرے گا بہترین ہو جائیں گے لیکن ابھی ایٹس ڈو ارلی تین چار تین مہینے کے چار مہینے کو تاہم ویکسینیشن بھی میں تین مہینے سے پہلے نہیں کرواتا کہتا ہوں تین مہینے ہو لیں پھر ویکسینیشن کریں گے بہرحال ان کا خیال رکھیں سیت مند ہو جائیں گے اللہ فضل کرے گا اور تھوڑا سا بڑے ہو رہے ہیں مستی تھوڑی بہت کا حرکت شروع کر دیں گے تو اس وقت کرا دینا خیسی ٹھیک ہے پہلے نہیں کرانا اور اس پروگرام کا اختتام کرتے ہیں اس حدیث مبارک پر ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے جس نے بھا جماعت عشاء کی نماز پڑھ لی تو گویا اس نے آدھی رات اب آبادات کی اور جس نے فجر کی نماز با جماعت پڑھی تو گویا اس نے پوری رات نماز پڑھی یہ میں مسلم سے کوٹ کر رہا ہوں یہ ہے فضیلت با جماعت نماز کی دعاوں میں یاد رکھیں فیمان اللہ